انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزید چودری ناظرین آج بابا جی کی ایک بڑی دلچسپ سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انتہائی دلچسپ اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی لیکن عملی طور پر اگر کسی نے کوئی اس کو دیکھا ہوگا تو یہ بہت کام ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں یا ایسے بہت کام لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ایسے واقعات دیکھیں اور پھر خود اپنی زبان سے سنائیں بھی ان میں سے دونوں واقعات میں نے سنے ہیں اور جن دو شخصیات سے میں نے سنے ہیں وہ دونوں موتبر ہیں اس وقت بھی لہور میں وہ موجود ہیں حیات ہیں وہ اس واقعہ کی گواہ ہیں کہ انہوں نے بابا جی کو کھانے کے لیے ایسی کیا چیز پیش کی کہ جس پر بابا جی بہت خوش ہوئے لیکن ساتھ انہوں نے غصے کا بھی اظہار کیا تھا یہ ساری باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو میں خاص طور پر یہ بات بتاؤں گا کہ جو لوگ جو جنات کو قابو کرتے ہیں یا جنات ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سال میں ایک دو بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنات یا معاقلان جنہیں بھی کہا جا سکتا ہے وہ ان سے کوئی فرمائش کر دیتے ہیں جن کے لیے آملین کو انہیں پورا کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے یہ ایک قانونیں ایک علمی قانون ہے اور عملی قانون بھی ہے جس پر ان آملین کو عمل کرنا ہوتا ہے نہ کرنے کے صورت میں وہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان مخلوقات چاہے وہ آملین کی صورت میں ہو یا معاقلان کی صورت میں ہو یا جنات کی صورت میں ہو اس مخلوق کے کئی روپ ہیں تو ہر روپ کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا جاتا اس کے مطابق ہی آمل نے اپنے زندگی گزارنی ہوتی ہے سب سے دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ مجھے ریاض شاہ صاحب نے بتایا کہ بابا جی چونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے ایک دن بابا جی بڑی موج مستی میں کہنے لگے کہ ایک سال تو پورا ہو گیا آج آپ نے ہماری فرمائش پوری کرنی ہے تو ریاض شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا سرکار آپ بتائیں کہ کون سی فرمائش پوری کرنی ہے یہ بات تقریباً کوئی سترہ اٹھارہ سال پرانی ہے اس وقت لاہور سے تاشکند کے لیے کچھ فضائی سروس بھی شروع ہو چکی تو بابا جی کہنے لگے کہ میں نے گھوڑے کا گوشت کھانا ہے اب یہ ایک ایسی فرمائش تھی کہ ریاض شاہ صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں تو گھوڑے کے گوشت کی کوئی ایسی خبر سنی نہیں جاتی تھی نہ انہیں معلوم تھا کہ گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے دینی حوالے سے ذرا وہ تھوڑے سے کمزور تھے لہٰذا ان کے لیے یہ بڑی مشکل پیدا ہوگی تو بابا جی نے ان کی مشکل کو آسان اس طرح کیا کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ تاشکنب وغیرہ کی طرف اسپکستان کاسکستان جو ہے منگولیہ کی طرف یہ جو ممالک ہیں ایشیائی ممالک جہاں جو کھلے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں رشیا سے جو ازاد ہوئے ہیں جو ممالک یہاں گھوڑے کا گوشت جو ہے بہت مرغوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم گھوڑے کا گوشت کھانے ہوں رشاہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کو اگر میں بکرے کے بہترین لاہور میں جو پائے پکتے ہیں وہ کھلا دوں بابا جی تو وہ کہنے لگے کہ بکرے کے پائے نہیں کھانے ہم نے گوڑے کے پائے کھانے کیونکہ گوڑے کے پائے جو ہیں وہ بہت سارے جنات کو بڑی مرغوب ان کی غزہ ہیں لیکن وہ کبھی کبھی کھاتے ہیں اور خاص طرح بابا جی نے کبھی اس طرح کا جب ان کا موڈ آتا تو وہ اس چیز پر اڑ جاتے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو کھانے ہیں اب یہ ہے کہ تاشکند میں جانا اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے ریاض شاہ صاحب کو اپنے لیے ویزے کا بندوبست کرنا پڑا وہ جب وہاں گئے پھر انہوں نے وہاں ان کے چونکہ موتقید وہاں موجود تھے دنیا کے ہر ملک میں ریاض شاہ صاحب کے عقیدت موجود تھے وہاں وہ گئے اور انہوں نے جا کے بابا جی کی فرمائش پر گھوڑے کا گوشت بھی جو ہے اس کا بھی بندوبست کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے پائے بھی پکوا کے انہیں کھلائے تو ریاض شاہ صاحب کہنے لگے کہ بابا جی مجھے کہنے لگے آپ بھی کھاؤ اب ریاض شاہ صاحب کے لیے یہ بڑا مشکل تھا باہر انہوں نے گوڑے کے پائے کھائے بعد میں ریاض شاہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھے اس میں آج تک جو گوڑے کے پائے کے اندر جو پکانے کی لذتی یا اس کے گوشت کی لذتی یہ دونوں باتیں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم لیکن بعد میں جب ریاض شاہ صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مقبے فکر ایسے ہیں جیسے امام حنیفہ جو تھے وہ گوڑے کے پائے گوڑے کے گوشت اور گوڑے کے پائے یا کوئی بھی ان کے اعضاء کا گوشت جو ہے وہ اس کو مقروب سمجھتے جائز مقروب بھی سمجھتے تھے اور کئی صورتوں میں کچھ ہمارے جو آئیمہ کرام ہیں وہ ان کو جائز بھی نہیں سمجھتے تھے لیکن کچھ سکول آف تھارٹ کا یہ کہنا ہے کہ گوڑے کا گوشت جو ہے وہ مقروب بھی ہے اور حلال بھی ہے دونوں صورتوں میں اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے لیکن اسلام میں ہمارے جو علماء ہیں وہ اس کے مختلف تفاصیر جو بیان کرتے ہیں وہ حدیث کے جو حوالے دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کیونکہ گوڑا جو تھا ایک جنگی سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا لیکن مسلمانوں کے ہاں جب زیادہ انہیں خطرہ ہوتا بھوک کا خطرہ ہوتا تھا اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو گوڑے کو کسی صورت میں کھایا جا سکتا تھا لیکن اس کو منع بھی کیا گیا ہے اور اس کو کھانے کی ممانع نہیں بھی ہے یہ دونوں صورتیں ہیں یہ دونوں باتیں تو اسلام کی ہمارے علماء زیادہ بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ گوڑے کا گوشت جو ہے وہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے دونوں طرح کے سکول آف تھارٹ اسلام میں موجود ہیں آپ کو دلچسپ بات بتاتے چاہیں کہ اس وقت دنیا میں سات اٹھ ملک اتنے جو پسندیدہ ان کے لیے جو غزہ ہے وہ گوڑے کا گوشت ہے ان میں امریکہ بھی شامل ہے اس میں کازکستان بھی ہے منگولیا بھی ہے ترکمانستان بھی ہے رشیا بھی ہے اور اس کے علاوہ جو چائنہ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو گوڑے کا گوشت اگر کھایا جاتا ہے تو وہ چائنہ میں کھایا جاتا ہے یہ بابا جی سے ملاقات ہوئی جب انہوں نے مجھے بتایا اس کے بعد میں نے جو تحقیق کیا اور اپنے دوستوں سے بھی موجودہ دور میں جب یہ معلومات لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان ملکوں میں گوڑے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہ جنگلی حیات کا نسل کا ایک گھوڑا ہوتا ہے جسے یہ کہتے ہیں اس وقت بھی دنیا میں تقریباً ہر سال تقریباً پچاس لاکھ سے زیادہ گوڑے جو ہیں ان کا گوشت جو ہے بڑی افادیت بتائی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو پاکستان میں تو بلکل یہ نایاب ہے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے گدے کے گوشت کی بڑی مشہوری ہو گئی تھی لیکن گوڑے کا گوشت جو پاکستان میں ایسے واقعات نہیں ملتے لیکن کچھ ایشیای ملکوں میں اور یورپ کے ملکوں کے اندر اٹلی کے اندر بھی گوڑے کے گوشت کو پسند کیا جاتا ہے اور اس کو توانائی کے حوالے سے اس کے مختلف جو ہے فوائد بتائے جاتے ہیں وہ بہارہ ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا علماء بہتر بتا سکتے ہیں کہ گوڑے کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے میرے لیے عجیب بات یہ تھی کہ جنات میں سے جو ہمارے بابا جی تھے انہیں گوڑے کا گوشت پسند تھا اور وہ پائے کھانے کے لیے تاشکند گئے اپنے عامل کو انہوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ انہیں ویزا لگوا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے انہیں پائے کھانے پڑے حالانکہ وہ چاہتے جس طرح میں نے ان کی محفلوں میں دیکھا بھی میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ میں نے بابا جی سے اس حوالے سے بات بھی کی کہ سرکار آپ تو چاہیں ہمیں خود جو ہے مکہ مدینہ سے خجورے لاکے کھلاتے ہیں تو لیکن آپ نے گوڑے کہ پائے کھانے کے لیے تاشکن جانے کا جو ہے وہ کیوں آپ نے زد کی اور جس کی وجہ سے انہیں پاسپورٹ بھی بنوانا پڑا پھر باہر بھی جانا پڑا اور یہ ساری مشکلات کا وہ کہنے لگے کہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم آمل کو خود بھی عزماتے ہیں چاہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق جو ہے بڑا دل سے وابستہ ہوتا ہے تعلق جو بڑا گہرا ہوتا ہے لیکن آمل کا امتحان ہم لیتے رہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں لہٰذا ہمارے دل میں آیا تو ہم نے یہ سوچا یہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہم تو ان کے لیے کرتے ہیں یہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بابا جی کو ساغو دانا بڑا پسانتا ہے اس کے بعد معلوم ہوں کہ بابا جی کو گھوڑے کا گوشت بھی بڑا پسانتا ہے اب دوسرا واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے گڈو بائی کا گڈو بائی جو ہے لاہور کے بڑے معروف بزنس مین ہے ان کی پرنٹنگ کے حوالے سے لاہور میں بہت بڑا پریس ہے آر این سکینر کے نام سے ایک ادارہ ہے جہاں سکیننگ ہوتی ہے بڑا پرانا لاہور کا ادارہ ہے اس کے مالک ہیں گڈو بائی میرے بھی دوست ہیں تو یہ بابا جی کے عقیدت مانتے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میں بابا جی کو جانتا ہوں لاہور میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بابا جی کو جانتے ہیں لیکن وہ بھولتے نہیں ہیں یا بیان نہیں کرتے اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہیں یا ان کی تحقیق کا یہ مرکز نہیں ہے گڈو بائی سے بھی میں نے اس حوالے سے جو پوچھا کہ شروع شروع میں ان کی بابا جی سے جب عقیدت مندی شروع ہوئی تو وہ ریاض شاہ صاحب کے ساتھ رہتے تھے جاتے تھے تو وہ بڑے تشکیق کا اظہار کرتے تھے وہ مانتے نہیں تھے کہ بابا جی ان کے پاس جنات کی شکل میں کوئی بزرگ موجود ہیں اس وقت بابا جی ظاہر نہیں ہوتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے زد پکڑ لی وہ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بابا جی کی کوئی خدمت کریں اور اگر وہ جنات ہیں تو وہ ہمارے سامنے بکرا کھائیں اب یہ ریاض شاہ صاحب کو نے جب بابا جی کے ساتھ اپنی زبان میں بات کی تو بابا جی کو اس پر بہت غصہ چڑھا وہ کہنے لگے کہ ہماری ازمائش کیوں کرتے ہیں جب ہم نے کبھی بکرے مانگے نہیں ہیں ہم اس طرح کی کیوں ہمارا مزاق جو وہ اڑا رہے ہیں آپ اور کیوں اس طرح کی آپ زد پکڑے ہیں آپ ان کو سمجھائیں لیکن گڑو بھائی جو ہے کہتے ہیں کہ میرے بھی ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے میں بھی یقین کرنا چاہتا ہوں اور حقیل یقین پر جانا چاہتا ہوں کہ واقعی جنات کوئی ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کسی صورت بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں باہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سبزہ زار میں ایک ایسے گھر کے اندر گئے جو اس وقت خالی تھا اس کا مالک مکان بھی گڑو بھائی کا دوست تھا انہوں نے پروگرام بنایا اور گڑو بھائی کا آگے سے کہنا ہے کہ میں باہر نکلا مارکٹ سے جا کے میں ایک ترو تاظر تگڑا بکرا لیا جس کا جب اس کو اپنے ہاتھوں سے زبا کیا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے جو تو بڑے بڑے بنائے جیسا کہ انہیں ریاض شاہ صاحب نے کہا کہ آپ گوشت کے جو ٹکڑے ہیں بڑے بڑے کرا لیں ایک ایک ٹکڑا کم بھی ایک ایک دو دو کلو کا ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ میں نے بڑا موٹا تاظا تگڑا بکرا جو ہے وہ زبا کرا کے اس کا گوشت لے کر میں آیا تو وہ کہنے لگے ریاض شاہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں بابا جی آپ کے سامنے اس طرح نہیں آسکتے اس صورت میں آنے کیونے اجازت نہیں اگر آگے تو اس کے بعد ساری زندگی آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ بابا جی کا تصور کر کے بھی پھر آپ کو بڑے مسائل ہوں گے کیونکہ ان کی شکل و صورت اور طرح کی ہوتی ہے اور اس طرح ظاہر ہونا جو ہے نا ان کے لیے بھی پرابلم کرے گا اور آپ کے لیے بھی ہاں یہ گوشت آپ اس خالی کمرے میں رکھیں کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے یہ کمرہ آپ کا ہے اس کو طالعہ آپ نے لگانا ہے اس کی کوئی کھڑکیاں نہیں ہیں اور اس کے اندر آپ نے گوشت رکھنا ہے اور آپ یہ دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں آپ کو ساری علامتیں آپ کو سارا کچھ جو ہے محسوس ہو جائے گا کہ یہ گوشت جو ہے بابا جی نے یا ان کے جنات نے یا ان کے مریدین نے کہیں سے نہ کھا لیے گوڑو بھائی کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ گوشت وہاں جو ہے پراتوں کے اندر رکھ دیا تین پراتیں تھی بھری ہوئی تھی وہ ہم نے رکھ دیا اس کے بعد کمرے میں اندھیرہ کر دیا ہم نے دروازے کو بند کر دیا باہر آگے اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہم کھڑے ہوگے اندر جو تھے وہ ریاض شاہ صاحب اندر وہ اندر ہی موجود تھے کیونکہ عامل کا جنات کے قریب رہنا ضروری ہوتا ہے انہیں جب حاضری دیتا ہے تو وہ دور نہیں جا سکتا گوڑو بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے ابھی مجھے تھوڑا دیر ہی ہوئی تو تقریباً ایک آدھ منٹ کا وقفہ ہوا ہوگا کہ اندر سے مجھے چپڑ چپڑ کی آوازیں آنی شروع ہوگیں اور عجیب ایسا جیسے کوئی خونخوار سے کوئی درندے ہیں جو آپس میں جو ہے وہ کمرے کے اندر موجود ہیں تو کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو ہمیں یہی ذہن میں ہوئے کہ شاید یہ ریاض شاہ صاحب خود ایسی کوئی حرکت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی پانچ چھ منٹ کے بعد دروازہ کھلا ہم اندر گئے تو اندر دیکھے سارا گوشت غائب تھا اور کہتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو اسی وقت میرے بازو کے اوپر ایسی تیز دھار سی کسی نے نکیل انداز میں جیسے کسی نے ناخن جو ہے نا وہ چپ ہوئے ہیں تو میرے بازو میں سے خون نکلنے شروع ہے میں نے فوراً اس طرف دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا میں نے دور دیکھا تو وہاں پہ ریاض شاہ صاحب کھڑے تھے اب کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جس نے میرے بازو پر مجھے نشان نہیں دی تھی کہ اپنے وجود کا احساس دلایا تھا کہ ہم یہاں موجود ہیں اب وہاں جب گوشت بلکل غائب تھا کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ گوشت بلکل غائب تھا ہم نے بڑی غور سے ان کو دیکھا ریاض شاہ صاحب کو ریاض شاہ صاحب مسکرائے وہ میرے پاس آگے کہتے ہیں مجھے چیک کر لو یہ سارے بکرہ میں کھائی نہیں سکتا میں کیسے کچھا گوشت کھا سکتا ہوں یہ دیکھ لو تمہاری تسلیق کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا لیکن اس طرح کی ہم ازمائش کبھی کسی کو نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں لیکن چونکہ تم دوست و پیار اور محبت کرنے والے ہو اس لیے ہم نے تمہیں اپنا امتحان دیا ہے اور بابا جی کو یہ بات انتہائی ناغوار لگی ہے بابا جی کبھی ایسے عقیدت مند کو پسند ہی نہیں کرتے کہ جو ان کا امتحان لے اب گڑو بھائی کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا اور اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جنات جو ہے وہ انسان کے اگر چتابے ہیں لیکن وہ اپنی قوت اور عمل میں اتنی زیادہ طاقتوار ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس واقعہ کو آج بھی وہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں بابا جی میرے سامنے بھی آتے رہے ہیں بلکل انسانی شکل میں بھی میرے سامنے آتے رہے ہیں لیکن میں نے زندگی بار کبھی ان کو کسی حضمائش میں مبتلا نہیں کیا اور ہمیشہ ان کے ساتھ حقیدت کا ایک تعلق رکھا اور جہاں سے میں ان سے پیز لے سکتا تھا وہ میں لیتا رہا